ڈال بنانے کے لئے ہم لیں گے ڈال کو سکسٹی پرسنٹ عبال لیں گے ہم دو ادر ٹماٹر لے کے ان میں پانی ڈال کے ان کا پیسٹ بنانے لیں گے اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ دو ادر پیاز لیں گے ان کو ہم نے تل لیا ہے ادر کو لسن کا پیسٹ لے لیں گے وان ٹیبل سپون ہم لیں گے کٹاو اور دنیا وان ٹیبل سپون گرم مسالہ لیں گے ہم وان ٹیبل سپون سابت گرم مسالہ لیں گے نمک ڈالیں گے اپنے ٹیسٹ کے مطابق ہلتی پاورڈر وان ٹیبل سپون دو ادر ہم سبز مرچے لیں گے اور وان ٹیبل سپون مرچوں کا پاورڈر تین ادر لچی تین ادر دارچین کے ٹکڑے لیں گے آئل کو گرم ہونے کے لئے چھوڑا ہے اس میں ہم ڈالیں گے ثابت گرم مسالے زیرا ہے اور اس کے بعد کالی مرچے ہیں تھوڑا سا خوشک دنیا ہے ان کو ساٹے ہونے دیں گے اس میں ہم لچے ہم ڈال دیں گے تین ادر لچی تین ادر دارچین کے چھوٹے ٹکڑے ہیں بہت بڑے نہیں ڈالیں چھوٹے چھوٹے اس کے بعد ہم ڈالیں گے اس کے اندر ادر لچی تین کا پیسٹ اب اسے بھی ہم ساٹے کر لیں گے اس کا کلر چینج ہونے تک اسے اسی طرح چمچے کو ہلاتے رہیں گے جیسے اس کا کلر تھوڑا سا چینج ہو جائے گا اس کے اندر ہم ٹماٹر کا پیسٹ ڈال دیں گے دیکھ سکتے ہیں ٹماٹر کا پیسٹ ہم نے ڈال دیا ہے جب یہ آئل چھوڑنے لگے گا دیکھیں جی اس نے آئل چھوڑ دیا اس کے اندر ہم مسالے ڈال دیں گے اپنے سارے نمک ڈالا ہے ہلدی پاورڈر ڈالا ہے میرچے ڈال دیا ہے آپ چاہیں تو تھوڑی زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں میں نے تھوڑی کام ڈالی ہے باقی خوشک دنیا ہے یہ سارے مسالے ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اب اسے تھوڑا سا فرائیونکلی چھوڑ دیں گے دیکھیں اسے آئل چھوڑ دیا ہے اب ہم اس کے اندر ڈال شامل کر دیں گے وہ جو ہم نے سکسی پرسنٹ بوائل کی تھی وہ ڈال ہے اب فورٹی پرسنٹ جو ہے وہ ہم پانی ڈال کے یہاں پر اسے بوائل کر لیں گے پھر یہ گل جائے گی اچھے سے اب ہم اسے مکس کر لیں گے مسالے کے ساتھ اب ہم تھوڑا سا پانی اس کے اندر ایڈ کرتے ہیں تو کب پانی ایڈ کیا ہے ہم نے اس کے اندر اب اس سے گلنے کے لئے چھوڑ دیں گے جیسے یہ گل جائے گے پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں دیکھیں اب گل گیا اب ہم اس کے اندر دیں ہی تھوڑا سا ایڈ کریں گے تھری ٹیبل سپون دیں گے دیں آپشنل ہے بیسے دیں ڈالنے سے اس کا ٹیسٹ بہت مزیک ہو جائے گا اب اس کے اندر ہم نے گرم مسالہ ڈال دیا ہے تھوڑی سی کالی مرچیں کالی مرچوں سے خوشبو بہت اچھی آئے گی دال مکس کر لیں گے ڈال ہماری تقریباً تیار ہو چکی ہے اب ہم اسے سرو کریں گے سرو کر کے آپ کو دکھاتی ہوں کیسی لگ رہی ہے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ کلر اچھا ہے تھوڑی سی لال مرچیں اور ڈالنے تو بہت ہی اچھا کلر آئے گا میں نے کم ڈالی یہ کیونکہ ہمارے بچوں کو نہیں پسند پیاز کے ساتھ اسے گرنش کر لیں ماشاءاللہ کتنا اچھا کلر ہے لیمون بھی ساتھ رکھ لیں لیمون اوپر نے چوڑ کے کھائیں بہت ہی ٹیسٹی ہوگی میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا ٹھینک یو اللہ حافظ اپنا بہت سارا حیاء رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا